بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم زیر شہد خان آپ سے مخاطب وہ صدر پاکستان بہت غصہ ہے الیکشن کمیشن پر بہت غصہ ہے اور کاغر نے جو کل کانفرنس کی اس میں انہوں نے ایسی کون سی بات کہی جس کے بعد سارے پاکستان کے پچیس کروڑ عوام بہت غصہ ہو گئے کاغر صاحب کے اگر کانفرنس کی بات کرے تو انہوں نے کل کانفرنس میں کہا کہ پاکستان سے جو لوگ باہر کنٹری جا رہے ہیں باہر ممالک جا رہے خاص کر جو یورپ جا رہے ہیں یہ ہمارے لئے فخر کی بات ہے انہوں نے کہا کہ پاکستان میں مہنگائی ہے اور اگر وہ باہر جانا چاہتے ہیں تو بہت اچھا ہوگا پاکستان ترقی کرے گا اس سے اور پاکستان میں بہت سارے اور سیس پاکستانی ہیں جو بہت آگے نکل چکے ہیں تو اگر پاکستان سے کوئی باہر جانا چاہے یا باہر جا رہے ہیں مہنگائی کے وجہ سے جس وجہ سے بھی جا رہے ہیں تو کوئی بڑی بات نہیں ہے یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے جو آپ یعنی کاروباری شخصیت سے انہوں نے ملاقات کیا اور ایک کاروباری شخصیت نے ان سے یہ سوال کیا کہ آپ اس کے بارے میں بتائیں اس سوال سے بتائیں لوگ تو کنٹری سے باہر جا رہے ہیں کاروبار تو یہاں پر ہو ہی نہیں رہا شباہ شریف نے تو سب کچھ برباد کر دیا ہے تو کاکر صاحب نے یہ جواب دیا کہ سب کچھ ٹیک ہوگا انشاءاللہ جو کچھ اب ہو رہے اس کا میں مقابلہ کروں گا یعنی انہوں نے شباہ شریف کا یعنی اگزامپل دیا کہ جس طرح شباہ شریف نے مشکل حالات میں پاکستان کا ساتھ دیا اور پاکستان کو ترقی پذیر ملک بنایا اسی طرح میں بھی اپنی کوشش کروں گا اور کاکر صاحب نے پھر سے گٹیا ترین بات کہی کہ انہوں نے کہا کہ عمران خان کو انہوں نے عمران خان پر الزام لگایا کہ عمران خان کی حکومت کی وجہ سے پاکستان پر بات ہو گیا ہے اور اگر بیچ میں عمران خان کی حکومت نہ آتی تو پاکستان بہت آگے جا چکا ہوتا تو اب ہم اس وجہ سے کنفیوس ہو گئے ہیں کئی کاکر صاحب نے کہا اور کاکر صاحب کی گٹیا ترین بات نہیں تھی کہ انہوں نے گٹیا ترین بات یہ تھی کہ انہوں نے کہا کہ پاکستانی عوام کو باہر جانا چاہیے ملک سے باہر جانا چاہیے جب پارٹیشن ہوا تو اس ٹائم انڈیا سے لوگ باہر گئے تھے تو اگر پاکستان سے لوگ ابھی باہر جا رہے تو کوئی بڑی بات نہیں صدر صاحب اس وقت بہت غصہ ہے صدر پاکستان عارف علوی بہت غصہ ہے کیونکہ تقریبا ایک ہفتہ پہلے جب ایک قانون پر کسی نے اپنی آپ کی طرف سے دستخط کی دی اور اس کے باوجود اس کے بعد صدر صاحب نے کہا کہ میں نے تو اس پر اس لیٹر پر میں نے دستخط نہیں کی بل پر میں نے دستخط نہیں کی تو اس کے بعد صدر پاکستان بہت غصہ ہو گئے ہیں صدر پاکستان نے کل الیکشن کمیشن کو خط بیجا ہے کہ مہربانی کر کے آپ دو تین دن کی اندر اندر میرے ساتھ ملاقات کریں اور صدر پاکستان نے یہ کہا کہ الیکشن تین مہینوں کے اندر اندر ہونا چاہیے صدر پاکستان پہلے خاموش تھا جب شیبہ شریف کی حکومتی سول مہینے وہ خاموش رہا اور خاموش ہونا بھی چاہیے کیونکہ صدر پاکستان کے پاس ایسا کچھ تا نہیں صدر پاکستان ایسا کچھ کر نہیں سکتا تاکہ انہوں نے وہ شیبہ شریف پر غصہ کر رہی یا شیبہ شریف کو کہے کہ آپ یہ کام نہیں کر سکتے آپ یہ قانون لاغو نہیں کر سکتے کیونکہ صدر پاکستان کے پاس اختیار بہت کم ہوتے ہیں اور اب صدر پاکستان جاگ گیا ہے اب صدر پاکستان کے پاس اختیار بہت ہے کیونکہ سیٹ اپ نگران ہے اور نگران سیٹ اپ میں صدر پاکستان کے پاس جتنا اختیارات ہوتے ہیں اتنا وزیراعظم کے پاس ہوتے ہیں وزیراعظم کے پاس اتنا اختیارات نہیں ہوتے تو انہوں نے کاکر صاحب کو بھی کہا ہے کہ آپ اگر الیکشن تین مہینے کے اندر اندر نہیں کر سکتے تو پھر بھی ہمیں بتائیں الیکشن تین مہینوں کے اندر اندر لازم ہونا چاہیے اور تقریباً دو تین دن کے اندر اندر یعنی الیکشن کمیشنر تو پہلے خانوٹس بیٹا تھا آرام سے بیٹا تھا وہ الیکشن نہیں کرنا چاہتا تھا انہوں نے کہا کہ ہم مردم شماری کریں گی اس کے بعد الیکشن کریں گی اور مردم شماری میں تین چار مہینے لگ جائیں گے لیکن صدر پاکستان نے کہا ہے کہ جو بھی ہو الیکشن اب ہونا چاہیے اور آپ کو لازم کرنا پڑے گا تقریباً کل یا شاید آج ایسا ہو جائے کہ صدر پاکستان کے پاس الیکشن کمیشنر چلا جائے اور صدر پاکستان ان سے کہے کہ تین مہینوں کے اندر اندر الیکشن کروائے اور صدر پاکستان کی بات ان کو ضرور ماننی پڑے گی کاکر صاحب اس وقت خاموش ہے وہ انہوں نے بھی صدر پاکستان کو کہا کلیکشن کمیشنر کو کہائے کہ آپ صدر پاکستان کے ساتھ ملاقات کریں اس کے بعد مجھ سے ملاقات کریں اور شیبہ شریف نے بھی کہا فضل الرحمن نے کہا زرداری نے کہا کہ آپ ہمارے ساتھ بھی ملاقات کریں گے ہم بھی فیصلہ کریں گے یعنی ستاہویس اٹھائیس اگس کو زرداری اور شیبہ شریف کے ساتھ الیکشن کمیشنر ملاقات کریں گے اس کے بعد الیکشن کا ڈیرڈ جو ہے وہ اناؤنس ہوگا تو اس کے بعد الیکشن ہوں گے مجھے نہیں لگ رہا کہ تین مہینے کے اندر اندر الیکشن کروا ہے کیونکہ پی ڈی ایم حکومت چاہتی ہے کہ ہم مزید یہ سلسلہ جو ہے وہ اس کو مزید لمبہ کرے تاکہ امران خان کا نام و نشان مٹ جائے تاکہ امران خان کا یعنی امران خان نے جو اپنی مقبولت بنائی ہے وہ بالکل ختم ہو جائے لیکن ایسا نہیں ہو رہا کیونکہ امران خان کی مقبولت دن بہ دن تیز ہوتا جا رہا ہے دن بہ دن زیادہ ہوتا جا رہا ہے تو یہاں پر اگر پسنے والے کی بات کرے تو پی ڈی ایم حکومت مزید پسے گی امران خان نہیں پسے گا اور وقلہ بھی کوشش کر رہا ہے جو امران خان کے وقلہ ہے وہ بھی بہت کوشش کر رہا ہے اور تقریبا مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ تقریبا مغز سے پہلے پہلے یعنی ستمبر سے پہلے پہلے امران خان کی رہائی ہو جائے اور جب امران خان کی رہائی ہوگی اور نیکسٹ الیکشن امران خان یعنی امران خان لڑے گا اور اگر امران خان نے نہیں لڑا تو پھر بھی کوئی بڑی بات نہیں ہے کیونکہ امران خان جو کہے گا پاکستانی عوم اس کو اٹھ دیں گے اگر شاہ محمد قریشی پی ٹی اے کو لیڈ کرے تو اس کے بعد امران خان جو لو جو پاکستانی عوم کو کہیں گے تو پھر پاکستانی عوم شاہ محمد قریشی کا ہی سپورٹ کریں گے تو تاریخ میں وسیع ہونے سے امران خان کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا بلکہ پی ڈی ایم کا ہی نقصان ہوگا کیونکہ پی ڈی ایم ابھی اگر الیکشن کروائے تو کچھ نہ کچھ تو وہ حاصل کریں گے یعنی اگر پاکستان میں تقریباً تیس چالی سٹ تو حاصل کر سکتے ہیں لیکن اگر انہوں نے مزید لمبا کیا تاریخ میں مزید توسیح کی جس طرح پچھلی حکومتوں میں یعنی پاکستان تحریکن صاحب نے جس طرح اسمبلیہ ڈیزول کی اور اس کے بعد ایسا ہوا کہ مسلم لیگ والے یعنی پی ڈی ایم والے مکر گئے کہ ہم نے تو الیکشن نہیں کرانا تین مہینے یعنی پنجاب اور کے پی کے اسمبلی کے ہوئے تھے اور اس کے باوجود پیوڈی ایم حکومت نے یعنی شہباز شریف نے الیکشن نہیں کرائے بہت سارے بہانے کی امران خان سے ڈرتے تھے تو اس وجہ سے بہت سارے بہانے کی تو اس وجہ سے اب اگر جتنا وسیح کرنا ہی انہوں نے سوچا تھا کہ امران خان کا نام و نشان مٹ جائے گا لیکن ابھی تک ایسا کچھ ہوا نہیں اور امران خان مزید مضبوط ہو گیا ہے جب وہ جیل سے نکلے گا تو پھر اس سے بھی زیادہ مضبوط ہوا ہوگا اور انشاءاللہ آگے الیکشن امران خان ہی جیتے گا کیونکہ جس طرح اگر امران خان جیل میں ہمیتنوں میں نے تو آپ کو پہلے بتایا کہ اگر امران خان اس وقت جیل میں ہو یا الیکشن جب ہو رہا ہو تو وہ جیل میں بیٹا ہو تو پھر بھی امران خان کی حکومت آئے گی پیوٹی اے کی حکومت آئے گی بس آپ کو بتانا یہ تاکہ صدر پاکستان آپ غصہ ہو گئے آپ صدر پاکستان جا گیا ہے آپ صدر پاکستان پیوٹی ایم حکومت یعنی نگران سیٹ اپ کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لئے تیار ہے پیوٹی ایم اگر نگران سیٹ اپ پیوٹی ایم حکومت اور نگران سیٹ اپ میں کوئی بڑا فرق نہیں ہے کیونکہ یہ سارے جتنے بھی ہے یہ نگران سیٹ اپ اور پیوٹی ایم سیٹ ایپ میں کوئی فرق نہیں ہے کیونکہ جو کاکڑ صاحب ہے وہ بھی مسلم لیگ سے تعلق رکھتے ہیں وہ بھی شیبہ شریف کے نقش قدم پر چل رہا ہے پاکڑ صاحب نے جب کاکڑ صاحب وزیراجم بنے تو ہم نے بہت تعریف کی کہ اچھا بنتا ہے لیکن جب بعد میں چلا کہ یہ بھی نواز شریف اور شیبہ شریف زرداری فضل رحمان کے نقش قدم پر چل رہا ہے تو پھر ہم ان سے الگ ہوگا ہے کیونکہ یہ اچھا بنتا نہیں ہے اور آپ کاکڑ کے حوالے سے الیکشن کمیشن کے حوالے سے اور الیکشن کب ہوں گے صدر پاکستان کے حوالے سے صدر پاکستان کے غصہ کرنے کے حوالے سے اور صدر پاکستان کا غصہ کرنا صحیح ہے یا نہیں آپ کمیر میں ضرور بتائیں نیک سٹوڈیو ملاقات دوں گی ابھی کے لئے خدا حافظ